سرگویسی کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیسے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ سرال بھاسا میں سمجھے تو اپنے کونک کو بھاڑے پر دینا سرگویسی کہلاتا ہے ارثات اپنے کونک یا گروہاسے سے کسی اور کے لیے بچے کو جنب دینا سرگویسی کہلاتا ہے اور اس پرکار جنب دینے والی ماں کو سرگویٹ مدر کہتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلیے جانتے ہیں یا کیسے ہوتا ہے؟ جس بھی کپل کو اس تقنیق سے بچہ چاہیے ہوتا ہے اس کپل کے میل کا سکرانو یا اسپامو اور فیمیل کا انڈانو یا اوبم کو لیب میں فرٹیلائج یا نیسیشت کیا جاتا ہے تتھا نیسیشن کے بعد اس فرٹیلائج ایگ کو کسی اور محلہ کے گروہاسے میں ڈال دیا جاتا ہے پریگننسی کے بعد بیوی کو وہ کپل لے لیتا ہے اس کے لیے اس محلہ کو اچھا کھانا کھانے اور میڈیکل کھرچ کے لیے دھیر سارے پیسے دیا جاتا ہے انڈیا میں سیرو گیسی کا کھرچ لگوک 10 سے 25 لاکھ روپے تک آتا ہے وہیں بیدیسوں میں اس کا کھرچ 60 لاکھ روپے تک آتا ہے اس تقنیق سے حال ہی میں پریانکا چوپرا اور نیک جونس ماتا پیتا بنے ہیں اس سے پہلے اور بھی بہت سارے بولی ووڈ اشٹار اسی پرکار سے پیرنٹ بنے ہیں جیسے کی سلپا سیٹی سنی لیونی ساروک خان، امیر خان، کرن جوہر، تسار کپور، ایکتا کپور اور بھی بہت اب آپ نے یہاں گوھر کیا ہوگا کہ کرن جوہر، تسار کپور، ایکتا کپور تو کووارے ہیں تو پھر یہ کیسے ماتا پیتا بن گئے کمنٹ میں جرور بتائیں اور یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں